بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی ذائقہ دار دودھ یہ میٹھا دودھ ہے جو بازار سے آپ کو ایک اسپیشل دودھ ملتا ہے یہ وہی دودھ ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مکمل سے سمجھا جائے گی کہ یہ دودھ کس طرح سے بنتا ہے اور آپ اس طریقے کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے چولے میں آگ جلانی ہے اور آگ جلا کے ہم نے رکھ دینی ہے چولے کے اوپر کڑاہی اور کڑاہی میں ڈال لینا ہے دودھ آپ لوگ کوئی بھی برطن استعمال کر سکتے ہیں لیکن آگ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو یہاں پر دودھ ڈالیں گے اور یہ دودھ جمع ہوا ہے یہ فریز کیا ہوا تھا اس لیے یہ جم گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آگ پر ہے تقریبا یہ دو سے تین منٹ بعد یہ ساری جو برف جمع ہے یہ مکمل سے ختم ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو دودھ جو ہے وہ مکمل سے خالص ملے اگر آپ لوگوں کے پاس خالص چار کلو دودھ ہے تو آپ نے دو کلو اس میں پانی ڈال لینا ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ ہلکا ہے تو پھر اس میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بالکل آپ کو پتا ہے کہ یہ خالص دودھ ہے تو پھر اس میں آپ لوگ دو کلو پانی ڈال سکتے ہیں پانی ڈالنے سے ہوتا یہ ہے کہ دودھ بھی تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے اور کراہی کے ساتھ بھی نہیں لگتا اس کے تلے کے ساتھ بہت زیادہ جلدی اگر گارہ دودھ ہو تو وہ لگ جاتا ہے تو یہ چمچہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کھرپا اس کو ہلاتے رہنا ہے ہاتھ کو آپ لوگوں نے روکنا نہیں ہے اگر یہاں پر آپ اپنا ہاتھ روک دیں گے یہاں پر اس کو ہلانا دودھ کو تو یہ نیچے لگ جائے گا تو اس کو ایک عبال آ چکا ہے تو آگ پہلے ہی سلو تھی لوڈ ٹو میڈیم تو اب تھوڑی سی آگ ہم نے اور سلو کرنی ہے یہ دیکھیں کہ آگ اس طرح سے بلکل سلو ہے کراہی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ موٹی ہے اسی حساب سے آگ کتنی زیادہ سلو ہے آپ پاس کوئی بھی برتن مطلب ہو آپ کسی برتن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آگ کا کنٹرول جو ہے وہ یہاں پر بہت ضروری ہے تو دودھ سارا کا سارا نیچے بیٹھ چکا ہے تو ہم اس کو کچھ دیر کے لیے اور پکائیں گے ایک عبال اس کو اور آئے گا تو پھر ہم نے کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا ہے اور جو اگلا پروسس ہے وہ ہوگا شروع تو یہ بلکل خالص دودھ سے جو دودھ کی تھنڈی میٹھی بوتل ہے ذائقہ دار وہ تیار ہو رہی ہے اگر آپ لوگ انہیں گرمنٹ رائی کرنا ہو یا دکان پر تو چار کلو دودھ جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دودھ مکمل سے پک چکا ہے تو اب ہم نے چولے کو کر دینا ہے بند اب جو بھی اس میں ڈالے گا وہ بند آگ پر ہی ڈالے گا تو اس میں ڈالے گی آدھا کلو چینی آدھا کلو چینی جو ہے وہ ڈال کے اس کو اچھے طرح سے یہاں پر مکس کرتے جانا ہے خورپے کے ساتھ ہلاتے جانا ہے اگر آپ پاس کوئی چمچ ہو تو آپ اس کی مدد سے اس کو ہلا سکتے ہیں تو یہ آدھا کلو چینی جو ہے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے تو آگے آجاتا ہے جنابے والا گوند کتیرہ ہم نے لے کر اس کو کٹ لینا ہے اس کو تھوڑا سا بریق کرنا ہے بریق نہیں کرنا اور اس کو کٹ کر بھگو دینا ہے پانی میں اور دو سے تین گھنٹے اس کو پہلے بھگونا پڑتا ہے یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ بریق نہیں ہے تھوڑا سا یہ موٹا ہے اور اس کو پانی میں بھگو دینا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے اگر اس کا پانی کم ہو جائے تو اس میں پانی اور ڈالنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جو تخملنگا ہے وہ بھی بگونا پڑتا ہے اس کو ہم یہاں پر دو چمچ بگویں گے یہ تو تقریباً آدھا گھنٹا پہلے آپ بگو دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مکمل سے تیار ہو جائے تو یہ بادام ہے اور بادام بھی ہم بلکل بری کر لیں گے ان کو بھی کٹنا پڑتا ہے ان کو پاورڈر نہیں کرنا ان کو کٹ کر ہلکا سا بری کرنا ہوتا ہے تو رہ جاتی ہے بات کہ یہ ڈالنے کتنے ہیں یہ بعد میں چمچ کے ساتھ ڈالنے ہوتے ہیں جتنے آپ کی مرضی ہو اتنے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اس کو دادر سا کرنا ہے اتنا زیادہ اس کو بری کرنا اس کے بعد جنابے والا پستا ہے پستا بھی آپ نے یہاں پر جتنا آپ کا دل چاہے آپ نے کٹ لینا ہے ڈالنا یہ چمچ کے ساتھ ہے آپ کا جتنا دل چاہے آپ اتنا اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہ جنابے والا کٹ کر ہم نے رکھ لیا بادام اور پستا تو یہ تخملنگا بھی مکمل سے تیار ہو چکا ہے اور گھوند کتیرہ بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اس میں پانی تھوڑا سا کم ہو گیا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے یہ دیکھیں کہ پانی اس میں اور ڈالا ہے اور آپ لوگ یہ چیک کر لیں گے بلکل بریگ آپ نے کر کے اس کو بھیگونا ہے ابھی اس کو گرینڈر بھی کرنا ہے تو تخملنگا بھی تیار ہے ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ریڈی پڑی ہوئی ہیں تو دودھ بھی ساتھ ساتھ میں ٹھنڈا ہوتا جائے گا یہ بھی چیزیں مکمل سے تیار ہوتی جائیں گی تو جنابے والا یہ دیکھیں کہ دودھ میں چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہوتا ہے چینی ساری کے ساری اس میں جو ہے وہ مکمل سے اکیان ہو جائے مکس ہو جائے تو چینی کا جو میٹھا ہے وہ یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں گارہ میٹھا دودھ ڈالنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بازار سے ملتا ہے کونسٹ دودھ یہ چھے کلو دودھ ہے اس میں تین چمچ جو ہیں یہ گارہ میٹھا دودھ ڈالے گا یہ دودھ آپ کو بازار سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ملتا ہے ملک سویٹنٹ کونسٹ یہ دودھ ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو بازار سے ملے گا اور تین چمچ یہ ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور دودھ کو یہاں پر چھان لینا ہے یہ دیکھیں کہ چلنی کے ساتھ دودھ کو چاننا ہے چاننا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کراہی کے ساتھ یہ نیچے کراہی کے تلے کے ساتھ لگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ذرے اس میں بن جاتے ہیں اس لیے اس کو چاننا ضروری ہوتا ہے اور چان کر پھر اس کو کراہی میں ڈالنا ہے اور کراہی میں ڈال کے اس میں ڈال لینا ہے کھویا تو یہاں بار تین سو گرام کھویا ڈالے گا کھویا بلکل خالص ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کھویا بھی ہلکا ہے کھالص نہیں ہے تو کھویا کی مقدار بڑھا سکتے ہیں یہ چیک رہیں یہ تین سو گرام کھویا ہے اور کھویا ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے حل کرنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو گرم دودھ میں ہی ڈالنا ہے آگ بند ہونی چاہیے لیکن دودھ گرم ہونا چاہیے چینی اور گاڑا میٹھا دودھ اور یہ کھویا یہ گرم دودھ میں ہی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ مکمل سے ایک جان مکس ہو جائے گا دودھ میں اگر تھوڑا سا دودھ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو یہ کھویا اور دودھ جو ہے وہ چینی مکس کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تینوں جو چیزیں ہیں اس میں ایک جان ہونی چاہیے تو اب کڑاہی سے دودھ کو نکال لیں گے باہر یہ دیکھیں کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی بالٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو برابر کا دودھ ہم جو ہے ان دونوں بالٹیوں میں ڈال دیں گے دونوں بالٹیوں میں اس لیے دودھ ڈالنا ہے کہ یہ علیدہ سے بنے گا ایک بنے گا بادام کا دودھ اور دوسرا تخملنگا اور گوند کتیریا والا دودھ ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اگر یہ مکس کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اب ڈال لینا ہے اسینس یہ علانچی کا اسینس ہے ٹھیک ہے جی اسینس ڈال کے پھر اس میں ڈالیں گے بادام ٹھیک ہے یہ بادام ڈال کے اس میں ایک بالٹی میں پستہ ڈال لینا ہے یہ پستہ ہے یہ تقریبا آپ لوگوں نے یہ تین کلو دودھ ہے ایک بالٹی میں اس میں دو چمچ بادام اور ایک چمچ آپ لوگوں نے پستہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے کٹا ہوا جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں کہ گوند کتیرہ جو ہے اس کو گرینڈر کیا ہوا ہے اس کا پیسٹ بنانا ہے گوند کتیرے کا پیسٹ بنا کے تھوڑا سا ڈالنا ہے اس میں تقریباً تین چمچ جو ہے یہ تین کلو دودھ میں ڈالے گا اور اچھی طرح سے اس کو گرینٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے تخم لنگا یہ بھی تین سے چار چمچ جو ہے اس میں یہاں پر ڈالیں گے اور یہ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ کھرپے کے ساتھ ہی یا آپ لوگ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ انہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو گوند کتیرہ اور تخم لنگا اس میں ڈالا ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے مکس ہو جائے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی یہ ذائقہ دار دودھ جو ہے وہ تیار ہو چکے یہ تخم لنگا اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ پستہ اور بادام ہیں آپ لوگ چاہے تو ان ساری چیزوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں اکٹھا بھی کر سکتے ہیں دودھ ہوتا ہے مکمل تو اب آتی ہے باری بوتل کی بوتل آپ نے بازار سے لینی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے ساف کرنا ہے دونا ہے اور پھر اس میں ڈالنا ہے دودھ تو یہ آپ کو کافی زیادہ سائز کی بوتلیں ملتی ہیں کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے ایک پاؤ کی بھی ہوتی ہے ادھا کلو کی ہوتی ہے ایک کلو کی ہوتی ہے آپ لوگ انہیں اپنے ہساپ کے ساتھ اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ بلکل چھوٹی بوتل ہے یہ دو سو ساٹھ گرام کی ہے ٹوٹل اس کا وزن دو سو ساٹھ گرام ہوگا دودھ ڈال کے یہ آپ کو ایک سو بیس روپے میں بیچنی ہوگی اگر آپ لوگ انہیں بازار میں بیچنی ہے تو یہ جو چھوٹی بوتل ہے دو سو ساٹھ گرام کی یہ دو سو ایک سو بیس روپے کی بکے گی جو خالص دودھ آپ لوگ ڈالے اگر کوئی فارمولا ڈال کے یا آپ کا دودھ ذائقہ دار نہیں ہے پتلا ہے یا کوئی میار نہیں ہے تو پھر آپ کا اپنا ہی ریٹ ہوگا لیکن اگر آپ لوگ انہیں یہ ہمارا طریقہ استعمال کرنا ہے تو پھر ایک سو بیس روپے سے یہ کم جو ہے وہ آپ کو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ اس کا وزن ہے دو سو ساٹھ گرام بوتل ڈال کے ٹھیک ہے جی یہ بازار سے آپ کو دس روپے کی خالی بوتل ملتی ہے اس لیے اس کا ایک سو بیس روپے ریٹ ہے بازار میں دودھ کا بوتل کا تو اس سے جو بڑی ہوتی ہے اس طرح ہی آپ لوگ اپنا حساب لگا کر اس کا جو ریٹ ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کا دودھ ہلکا ہے یا اور کوئی فارمول آپ لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ لوگوں کا اپنا ہی ریٹ ہے تو یہ بلکل خالص دودھ ہے اس میں ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ کوالٹی نمبر ون کی ڈالی ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی ہائی ہی ہونا چاہے اس بوتل کا ریٹ ایک سو بیس روپے ہے تو انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ سو فیصد ہوگا تو اب یہ بوتلیں مکمل ہوتی ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے فریزر میں ٹھیک ہے جی اس کو فریزر میں لکھنا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو پھر آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ اس کا ذائقہ آئے گا تو آپ لوگ اگر یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بنتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں جو لوگ نئے آدھیں میرے چینل پہ وہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جنابے والا یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی فریزر ہے اس میں جو ہے وہ فلودے کا بھی سامان ہے اور کلفیاں بھی ہے اور یہ دودھ بھی ہے اسی طرح یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ ایک فریزر پر ہی ہوتا ہے آپ لوگوں نے اگر اس کو ٹرائے کرنی ہے اس دودھ کو تو کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ